اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ڈائیوڈ لیمٹرز اب یہ ڈائیوڈ لیمٹرز نام سے شو ہو رہا ہے کہ یہ لیمٹ کر رہا ہے لیمٹرز سے مطلب کوئی نہ کوئی چیز لیمٹ کا ہو رہی ہے اب اسی ٹوپک کا دوسرا نام ہے ڈائیوڈ کلپر یعنی اسی کو ہم ڈائیوڈ کلپر بھی کہتے ہیں ڈائیوڈ کلپر اور اسی کو ہم جو ہے وہ ڈائیوڈ ڈپر بھی کہتے ہیں یعنی اسی یہ ایک ہی ٹوپک کے تین نام ہیں لیمٹر، کلپر یا ڈپر آپ دیکھیں لیمٹر سے مراد کوئی نہ کوئی پارٹ جو ہے وہ لیمٹ ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی لیمٹیشن آ رہا ہے یا کلپر سے مراد کوئی نہ کوئی پارٹ کلپ ہو رہا ہے اب ہمیں ڈائیوڈ کا فنکشن چونکہ ہم یوز کر رہے ہیں اس لیے ہمیں پتہ یہ ڈائیوڈ ہم یونی ڈائیوڈ کرنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم اسے یونی ڈائیوڈ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے بائی یعنی دو پارٹ ہونے چاہیں گے پوزیٹیو پارٹ اور نیگٹیو پارٹ ہوگا یعنی یہ ایسی سگنل کے لیے بیسک دو ڈائیوڈ یوز کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لیمٹر اور کلپر سے مراد یہ ہوا کہ یہ پوزیٹیو یا نیگٹیو پارٹ کو جو ہے وہ کلپ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ لیمٹ کر دیتا ہے یا اس کو ختم کر دیتا ہے یہ تو تھی اس کی ڈیفینیشن اگر میں اس کی ٹائپس کی بات کروں تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پوزیٹیو پوزیٹیو ڈائیوڈ لیمٹر اور نیگٹیو ڈائیوڈ لیمٹر اگر پوزیٹیو ڈائیوڈ لیمٹر کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس جو پوزیٹیو پارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو پوزیٹیو پارٹ ہوتا ہے اسی سگنل کا پوزیٹیو پارٹ اس کو لیمٹ کرتا ہے اس کو کلپ کرتا ہے اس کو ڈیپ کرتا ہے دیکھیں اب اگر اس کو ڈائیگرام میں شو کروں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے اس میں ایسی سورس لگا ہوا ہے ایک سرگر جو ہم نے بنایا اس میں ایسی سورس لگا ہوا ہے وہ ریزسٹنس کے ساتھ آگے کنیکٹ ہے جو فردر جو ہے وہ ڈائیوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک آر ایل لگا ہوا ہے جو لوڈ ریزسٹنس ہے ہلوٹ رزسٹنس جہاں سے ہمیں آوٹپوٹ ملنی ہے تو اس کی جو انپوٹ ہے اس کا سگنل ہم ایر ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس انپوٹ ہے اس کا یہ پوزیٹیو پارٹ ہو گیا یہ نیگٹیو پارٹ ہو گیا تو جب پوزیٹیو پارٹ فلو کرے گا اس میں ہم نے چونکہ بتا دیا کہ پوزیٹیو لیمٹر کے بھی ہم بات کرنے لگے ہیں تو یہ پوزیٹیو پارٹ جب اس کا فلو کرے گا تو اس کو لیمٹ کرے گا علیمت کیسے کرے گا دیکھیں جب پوزیٹیف پارٹ جائے گا تو یہ والا ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوگا یعنی اس کا این نوڈ جو ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ ہوگا as compared with cathode cathode لو پوٹینشل پہ ہوگا این نوڈ ہائی پوٹینشل پہ تو یہ فارورڈ بائیس ہوگا جیسے یہ فارورڈ بائیس ہوگا اس کا مطلب کہ کرنٹ فلو کرے گا اس سے مراض یہ ہوئی کہ جب یہ پوزیٹیف پارٹ تھا ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگا تو کرنٹ اس جانب میں فلو کرنا شروع کر دے گا اور اس کی طرف جانب بہت کم ہوگا تو ہمیں تو آؤٹپٹ یہاں پہ چاہیے ہوگی یعنی لوڈ رزیسٹنس میں ہمیں آؤٹپٹ چاہیے تو اس کو اگر میں آؤٹپٹ کو فارم میں شروع کروں تو آؤٹپٹ اس کی کچھ اس طرح سے ہوگی فارورڈ بائس ہونا ہے 0.7 وارڈ جاب اچیو ہو جائے گا تو آپ ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگا اور پھر سارے کا سارا جو پوزیٹیو پارٹ ہوگا وہ اس کی طرف فلو کرنا شروع کر دے گا آگے جو لوڈ رزیسٹنس ہے اس کی طرف نہیں جائے گا تو اس کو اگر میں آؤٹپٹ میں شو کروں تو یہ 0.7 تک کیسے جائے گی پھر اس کے بعد یہ پارٹ کلیپ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر 0.7 جاب اس کا اچیو ہو جائے گا دوبارہ یہاں تک کائے گا تو پھر یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایسے ہی ہمیں آؤٹپٹ دے گا پھر اس کے بعد جب یہ تو تھی پوزیٹیو پارٹ جب نیگٹیو پارٹ جائے گا تو نیگٹیو پارٹ کے مرد بھائی یہ ریورس بائس ہو جائے گا ڈائیوڈ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ نیگٹیو آگیا یہاں پہ پوزیٹیو آگیا اب ڈائیوڈ ریورس بائس ہے ریورس بائس میں کرنٹ فلو نہیں کرے گا یہ جو ہے ڈائیوڈ ہمارے پاس اوپن سوچ کے طور پر ایکٹ کرے گا اور اس میں کرنٹ فلو نہیں کرے گا اس کا مطلب جب اس میں کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو کرنٹ کی ڈائریکشن یہ ہو جائے گی اور یہ کرنٹ جو ہے لوڈ رسیسٹنز پہ ہمیں ایزیٹس مل جائے گا تو نیگٹیو پارٹ ہمیں ایزیٹس مل جائے گا تو یہ پوزیٹیو لیمٹر تھا اب اگر میں نیگٹیو لیمٹر کی بات کروں دوسرا جو ہمارے پاس ڈائپ ہے وہ ہے نیگٹیو لیمٹر یا نیگٹیو ڈیپر یعنی یہ اب ہمارے پاس جو ہے اگر اس کی ڈیفنیشن کروں تو نیگٹیو لیمٹر وہ والا لیمٹر ہے جو ہمارے پاس نیگٹیو پارٹ انپٹ سورس کا جو ہے وہ نیگٹیو سگنل کا جو نیگٹیو پارٹ ہوتا ہے اس کو لیمٹ کر دیتا ہے اس کو کلپ کر دیتا ہے یا ڈیپ کر دیتا ہے اب اس کے لیے اگر میں ڈائیگرام ٹراغ کروں تو یہ ہمارے پاس ایسی سورس ہو گیا اس کے ساتھ یہ آگے ریزیسٹر کنیکٹ ہے ریزیسٹر کے ساتھ سیم وہی سیچویشن ہے صرف ڈائیوڈ کی ڈائیوڈ کی ڈائیریکشن چینل کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیگٹیو لیمٹر بن جائے گا اب اس کی اس میں یہ یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ تھا کہ کنیس کی ڈائیوڈ جو ہے وہ اب باپوزیٹ ہو گئی ہے سیم وہی ہے ہمارے پاس انپٹ سورس کے ساتھ یہ ایسے کنیکٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ لوڈ ریزیسٹنس لاگی لوڈ ریزیسٹنس وہ جہاں پر ہمیں آٹپوٹ ملنی ہے یہ وہی آرہ ہو گئے یہ ڈائیوڈ ہو گیا اور یہ ہمارا ایسی سورس ہو گیا اب اس کی اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے جو ہے وہ ایسی سینل ہو گیا اس کا یہ والا پوزیٹیو پارٹ ہے یہ والا نیگٹیو پارٹ ہے اب یہ ہمیں نیگٹیو لیمٹر ہے اس کا نیگٹیو پارٹ جو ہے وہو Adriani Ministry ریورس بائس ہو گا پوزیٹیو پارٹ جائے گا تو اس کا یہ کیاتھورڈ ٹرمینل ہے یہ ہائی پوٹینشل پہ ہوگا اور یہиноڈ ٹرمینل لاو پٹینشل پہ ہوگا جب یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ ڈائیوڈ ریورس بائس ہوگا جب ڈائیوڈ ریورس بائس ہوگا اس کا مطلب کیا کہ یہ اوپن سویچ کے طور پر ایکٹ کرے گا اور اس میں کرنٹ فلو نہیں ہو گا بلکہ یہ سارا کرنٹ جو ہے وہ آگے لوڈ رزیسٹنس پہ جائے گا تو ہمیں جو پوزیٹیو پارٹ کی مرتبہ اوٹ پٹ ملے گی وہ سیم بالکل ایسے ہی مل جائے گی اب نیگٹیو پارٹ کی اگر میں بات کروں تو نیگٹیو پارٹ کی مرتبہ یہ والا یہاں پہ نیگٹیو ہو جائے گا اور یہاں پہ پوزیٹیو ہو جائے گا اور اب یہ فارورڈ بائیس ہو گیا تو فارورڈ بائیس ہو ہونے کے لیے اس کو جو ہے وہ 0.7 وولٹ ریکوائر ہوں گے تو وہاں تھا کہ یہ ایسٹیز جائے گا پھر اس کے بعد یہ کرنٹ یہاں سارا اس کی طرف فلو کرنا شروع کر دے گا یعنی اس ڈیریکشن میں اس میں کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا اور یہ لوڈ رزیسٹنس پہ ہمیں تب تک کرنٹ ملے گا جب تک 0.7 وولٹ اچیو نہیں ہوتے تو یہ جو ہے وہ نیگٹیو پارٹ کو اس طرح کلیپ کر دے گا پھر اس کے بعد جب 0.7 اس کا اگین یہاں پر ریچیو ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ پھر سے کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا تو یہ تھی ہماری دو ٹاپکس کی ڈیفرینشییشن ہی تھی بس اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ